دوستو اس سے پہلے ہی کہ میں یہ ریپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات پھر سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی تھوڑے سے سچیت ہو جائیے کیونکہ بھی ایک بار پھر سے کھلاڑی کمار کے خلاف جھوٹا پروپاگینڈا تیار کرنے والی جو ٹیم ہے جو بھی ان کے خلاف ہمیشہ سوچل میڈیا پلیٹ فوم پر آ کر ہیٹ ہی پھیلاتی ہے وہ کھلاڑی کمار کو لے کر ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے اور بھائی اسی وجہ سے ان دنوں کھلاڑی کمار کو لے کر کئی ساری نیگیٹیو خبریں لگاتار ہم لوگوں کے سامنے آ رہی اور بھائی حال فلال میں ہی کھلاڑی کمار کو لے کر ایک بہت ہی بڑی نیگیٹیو خبر ہم لوگ کے سامنے آئی تھی جس کو سننے کے بعد کھلاڑی کمار کے جو دیوانے ہیں وہ تھوڑے سے مایوس ہو گئے تھی اس بات کو لے کر کہ بھی اچانک ایسا کیا ہوا کہ بھائی کھلاڑی کمار کی آنے والے جس فلم کو لے کر بہت ہی تام جھام سے گھوشنا کی گئی تھی اس فلم کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ بھی اس فلم کے لیے ابھی اس فلم کی میکر کے پاس میں یہ بزرٹ نہیں ہے یعنی کہ بھی ہمیں بات کر رہا ہوں کھلاڑی کمار اور ٹیگر شروپ کی آنے والے فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر یعنی کہ اس فلم کو لے کر آج ایک ایسی جانکاری اس فلم کے ڈیریکٹر کی طرف سے ہم لوگے سامنے آئی ہے جس کو سننے کے بعد آپ خوصی سے جھوم اٹھو گے کہ بھائی چلو فائنلی اس فلم کو لے کر کسی نے تو اپنی ز زبان کھولی ہے تو بھائی کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو پرینٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنگسن میں تو دوستو آپ کو یادی ہوا کہ آج سے کچھ دنوں پہلے کھلاڑی کمار اور ٹیگر شروپ کی آنے والے فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر یہ جانکاری حملوں کے سامنے آئی تھی کہ بھی یہ فلم جو ہے وہ اب ڈبے میں چلی گئی ہے اور اس کا جو کارن حملوں کے سامنے آیا تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بھی اس فلم کے لیے اس فلم کے میکرز کے پاس میں بجٹ نہیں ہے تو بھئی اس خبر کو ہر ایک میڈیا ہاؤس پر کافی تل دیا گیا یعنی بہا بڑھا چڑھا کر اس فلم کو لے کر کئی ساری جانکاری حملوں کے سامنے آئی اور بھائی اس فلم کو لے کر میں نے بھی آپ لوگوں یہ جانکاری دی تھی کہ بھی یہ فلم اب ڈبے میں چلی گئی ہے لیکن بھائی تینگ گوڑ آج اس فلم کے ڈریکٹر یعنی کہ بھی علی ابباس زفر نے اس فلم کو لے کر جو بھی خبریں آپ سن رہے ہو گی یہ فلم ڈبے میں چلی گئی ہے تو بھائی یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں وہ کوری خبریں ہیں یعنی کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں یعنی کہ انہوں نے حال فلال میں ہی ایک انٹرویو دیا ہے ہندوستان ٹائنز کو جس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم ابھی بھی اس فلم کو لے کر پری پروڈکشن کے فیز میں ہیں یعنی کہ ابھی بھی اس فلم کے پری پروڈکشن پر کام چل رہا ہے ابھی اس فلم کو بننے میں کافی سمیں لگے گا وہ سب باتیں ہفوا ہے جو کہ اس فلم کے بند ہونے کو لے کر فیلائی گئی ہے جیسے ہی علی عباد زفر نے اپنی آنے والی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری کھلاڑی کمار اور ٹائگر شاپ کے دیوانوں کو دی ہے کہ بھائی کھلاڑی کمار کا کھلاڑی والا اتار اور اس کے ساتھ میں ٹائگر کا ہیرو پنتی والا اتار آپ کو سینما گھروں میں جرور دیکھنے کو ملے گا تو بھائی اس خبر کو سننے کے بعد مجھے بھی کافی راحت ملی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھلاڑی کمار کے دیوانے بھی اس خبر کو سنتے ہی خوش ہو گئے ہیں کہ بھائی جو اس فلم کو لے کر خبریں پھلائی جاری ہے تھی کہ بھائی یہ فلم دبے میں چلی گئی ہے وہ ساری کی ساری خبریں جھوٹی ہیں میرے بھائی تو بھائی ایک بار پھر سے کھلاڑی کمار کے اخلاف جو بھائی ہیٹ ریٹ پھیلانے والی جو ہیٹر گینگ ہے نا وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے تو بھائی چلیئے ان کے موہ پر تو تعلہ لگا دیا ہے کچھ دنوں کے لیے علی عباس زفر نے تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہماری چینل وار انجیکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولی گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بل آئیکن کو زر روائی گا